محمد ندیم بوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ انگلی چٹکھانا یعنی انگلی توڑنا چٹکھانا شایدی کہنا چاہتے ہیں تو اس کے جائز ہے یا نجائز ہے اور نماز میں اگر انگلی چٹکھانا کہ بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے نماز میں جب قادے میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت انگلی چٹکھاتے رہتے ہیں تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے تہہے انگلی چٹکھانا جو متلکن مکروح ہے اور یہ مکروح تنظیحی ہے یعنی یہ کہ انگلی چٹکھانا شریعت پسند نہیں کرتی مگر یہ کہ وہ گناہ کا کام نہیں ہے اور اگر یہ انگلی چٹکھانا آرام دینے کے لئے جیسے لکھتے لکھتے انگلیوں کے اندر درد ہو گیا یا آج کل ٹائپنگ کا ٹائم در ٹائپنگ کرتے کرتے انگلیوں میں اگر درد ہو گی تو ایسی صورت میں اگر یہ اپنے آرام کے لئے انگلی چٹکھانا ہے تو پھر یہ مکروح تنظیحی بھی نہیں ہے یعنی پھر اس میں حرض نہیں ہے جبکہ یہ عادت نہ بنے کیونکہ ظاہر ہے کہ جب حدیث پاک میں جس چیز کو منع کیا گیا ہے تو وہ کسی نہ کسی حکمت کی وجہ سے ہوگا اور اس کے ضرور کچھ نہ کچھ نقصانات صحت پہ رہتے ہی ہوں گے تو اس اعتبار سے منع ہے لہٰذا اگر آرام کے لئے کبھی کبھی انگلی چٹکھائی جائے کہ انگلیوں میں درد کی وجہ سے کسی چیز کو پکڑے ہوئے لکھتے ہوئے ٹائپ کرتے ہوئے کافی دیر سے انگلیوں کے اندر تھکن ہے تو اس کو چٹکھانے میراج نہیں ہے اور صرف ایسے ہی چٹکھانا تو یہ مقروح ہے اس کو نہیں اس طرح کرنا چاہیے اور انگلی چٹکھانی بھی نہیں چاہیے اس سے بچنا چاہیے اب رہا یہ کہ حالت نماز میں انگلی چٹکھانا تو حالت نماز میں انگلی کا چٹکھانا یہ مقروح تحریمی ہے یعنی یہ کہ اگر حالت نماز میں انگلی چٹکھی تو پھر وہ نماز دہرانی پڑے گی اور یہ نماز واجب الیادہ بھی ہوگی یعنی جس نے نماز میں انگلی چٹکھائی اب یہ کہ قادے میں بیٹھنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو تشہود پڑھتے ہیں ایک ہاتھ سے اور دوسرے ہاتھ سے انگلی چٹکھاتے رہتے ہیں تو یہ ان کی نماز واجب علیہ آدھا ہے یعنی ایسی نماز دھورانی پڑے گی اس سے بچنا چاہیے اور نماز میں تو اس کا خاص احتیاط کرنا چاہیے کہ حالت نماز میں انگلی نہ چٹکھائیں اسی طرح لوگ قادے میں کھڑے ہوتے ہیں قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس چیز کا بہت زیادہ احتیاط کریں اور بہت زیادہ اس سے پریز رکھیں توجہ بھی رکھیں نماز کے اندر مکمل کے حالت نماز میں انگلی نہ چٹکھائیں جائے باقی زندگی میں مکروع تنظیحی ہے گناہ نہیں ہے لیکن نماز کے حالت میں تو مکروع تحریمی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس نماز کا اعادہ واجب ہو پتھر نے حسن علی پرنوار بنایا